بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نئے آرمی چیف جرنل آسم منیر پر بہت بڑا الزام اپنی موت آپ مر گیا جرنل فیض حمید کا نام بھی آ چکا ہے اور عجیب لیکن انتہائی خوفناک اور خطرناک مہم کا آغاز ہو چکا ہے آگ کا کھیل ہے اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا وقت آ چکا ہے اس سب میں کچھ بہت بڑے امتحانات ہیں جی ایچ کیو کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی ناظرین اکرام نئے آرمی چیف جرنل آسم منیر کے اپنا احتر سنبھالنے یا پھر سینیورٹی لسٹ کے جی ایچ کیو سے وزارت دفاع کے پاس جانے سے پہلے ہی ایک پوری مہم کا آغاز کیا گیا یہ مہم ویسے بظاہر تو عمران خان مخالف گروہ نے عمران خان اور جرنل آسم منیر کے درمیان اختلافات کو زبان زدہ عام کرنے کے لیے چلایا لیکن اس کا نشانہ بظاہر اگر دیکھا جائے اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف عمران خان بلکہ پاکستان کی افواج کی سینئر لیڈرشپ بھی تھے اب جرنل فیض حمید کا بھی اسطیفہ آ رہا ہے جرنل عزر عباس کا بھی اسطیفہ آ رہا ہے اور ایون یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جرنل فیض حمید اسطیفہ خود نہیں دے رہے بلکہ ان سے اسطیفہ مانگا گیا ہے ان کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں ابھی سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح کی مہمات چل رہی ہیں جس طرح کی کمپینز چل رہی ہیں ان میں بہت زیادہ محتاط ہونے کا وقت آ چکا ہے اور ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہوگا اور اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا ہے جرنل آسم منیر نئے آرمی چیف ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے کم مدد کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی رہے اور انہیں عمران خان کے دور حکومت میں ریپلیس کر دیا گیا جرنل فیض حمید سے جنہیں بہت عرصے تک آرمی چیف جرنل باجوا کا جانشین اور عمران خان کا فیورٹ ڈیکلئر کرنے کی اس وقت پر مہم چلتی رہی اب جرنل شجاب نواز انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا عنوان ہے بیٹل فور پاکستان اس کتاب کے اندر جو نئے آرمی چیف اور سٹاف ہیں ان کے کچھ حوالے دیے گئے ہیں ان کے کچھ ریفرینسز دیے گئے ہیں اور اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جرنل آسم منیر ایک ہارڈ لائنر ہے جن کی سٹرٹنیس یا سختی ملٹری کے اندر پاکستان کی افواج کے اندر ایک کلٹ یعنی بلکل ایک منفرد قسم کا سٹیٹس رکھتی ہے اور شوقت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں ان کی انٹی آئی ایس آئی سپیچ پر انہوں نے انہیں سیک کروایا تھا یعنی ان کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بڑے ٹف آفیسر اور یہ اسلامی ٹرادیشن کے اندر جو ہیں وہ گندے ہوئے لوگ بندے ہیں اور ان کے حوالے سے اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں اور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کی سیکنگ کے پیچھے تھے جو کہ آئی ایس آئی کے ناکت تھے جنہوں نے آئی ایس آئی پر تنقید کی اب جو شوقت عزیز صدیقی ہیں اب یہ ایک نیریٹیو بنایا جا رہا ہے ایک بڑا الزام سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر پر لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں سمجھ لیں بعد میں اس کے کچھ اور پہلو ہیں ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے خیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ فوج مخالف کمپین کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اب بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس وقت جذبات میں بہت سے ہمارے دوستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی ایون بہت تنقید کی گئی اب یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ چکی ہے خان صاحب کو پہلے دن سے اس کا ادراک تھا لیکن کچھ چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی اس لئے عمران خان نے تائناتی کے اندر کسی قسم کا کوئی روڑا نہیں اٹکایا وہ اٹکا سکتے تھے صدر مملکت ان سے مشورہ کرنے گئے یہ میسج دیا گیا کہ زمان پارک گئے لیکن اس کے باوجود عمران خان نے جو معاملات کیے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں اور یہ وہی بات ہے جو میں تقریباً جب سے رجیم چینج آپریشن سٹارٹ ہوا ہے یا جب سے ایک صفحہ جو ون پیج ہے وہ پھٹا ہے بلکہ لیر اور لیر ہوا ہے اس کے بعد سے یہ بات کر رہا ہوں اب شوقت عزیز صدیقی جن کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ انہیں سیکھ کرنے میں جنرل آسم منیر کا ہاتھ تھا اور یہ جو کتاب لکھی گئی اس کا شوقت عزیز صدیقی نے خود جواب دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جنرل آسم منیر کے حوالے سے انہوں نے بہت غلص سٹیٹمنٹ دی کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ مجھے عوضے سے ہٹوانے کے پیچھے تھے میں گیارہ اکتوبر کو عوضے سے ہٹایا گیا ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا میرے عوضے سے ہٹنے کے بعد پچیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے اپنے عوضے کا چارج سنبھالا اب یہ جو شجاہ نواز صاحب ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے تو ایشیا ٹائمز کے آرٹیکل کو جو کہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کا تھا اسے سائٹ کیا اور اس آرٹیکل کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تو میں نے یہ کتاب میں اس بات کو لکھ دیا لیکن اس سب کے اندر شوکت عزیز صدیقی نے کلیریفکیشن دی کہ میاں ساکب نصار آسف سعید خوصہ اور جنرل فیض حمید اس انتہائی گندی سکیم کے پیچھے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیارہ اکتوبر کو ڈی نوٹیفائی ہوا اور اب آپ اس کی کلیریفکیشن دیں اب اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل آسف منیر کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے اور ایک پورے کا پورا نیریٹیو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اب یہ جو سارے کے سارے جرنیل ہیں یہ ملک کے لیے اپنا کردار تک دعو پر لگا دیتے ہیں لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے جنرل فیض حمید پر جو آج باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو شوکت عزیز صدیقی کی بات ہے یہ صرف اور صرف اوورال ایک پورا بیانیا اس کا آرگومنٹ اور اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ دونوں پاک فوج کی لیڈرشپ اور عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے مقاصد ہیں یعنی مقصد ایک آرگومنٹ کا بھی اور اس کا جواب آنے کا بھی الٹیمیٹ گول ایک ہی ہے اور اس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں اداروں کے اندر کی باتیں اور ساری کی ساری چیزیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ پہلے اداروں کے ناکد ہوتے تھے اور اب اداروں کے بن کر اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور عمران خان مخالف گروپ میں ہیں اس کمپین کو کیسے رکا جائے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا حل صرف اور صرف ایک ادارے کے پاس ہے اور اس ادارے کا نام ہے پاکستان کی فوج پاکستان آرمی ایک تو جو سو کالڈ ترجمان ان کے بنے ہوئے ہیں ان کو نکیل ڈالنا اور اس طرح کی جو اندر کی باتیں کی جاتی ہیں اپنے بن کر یہ سب کچھ کرتے ہیں جیسے جنرل آسم منیر کو متنازع بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا یہ جنرل آسم منیر کے بند کر ان کا عمران خان کے ساتھ اختلاف کا نیریٹی پھیلاتے رہے یہ جو ایک بڑی گیم گریٹر گیم ڈالی جاتی ہے اور دوسرا یہ جو گیٹ نمبر فور ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد حل ہے اور پاکستان کی فوج کے پاس یہ حل ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں آل لیڈی ہمارا وہ ادارہ جس کے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے عمران خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ ضروری اس ملک کے لیے پاکستان کی فوج ہے تو آل لیڈی وہ ادارہ پاکستان کا اور اس کی عوام کے درمیان وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی اب اسے ریورس کرنا ہے اور ادارے کے بغیر عوام کچھ نہیں اور عوام کے بغیر ادارہ کچھ نہیں ہے اور پاکستان کو حقیقی آزادی چاہیے لیکن اپنی آرمی کی کاؤس پر نہیں نہ ہی آئی ایس آئی کی قیمت پر نہ ہی ہمارے دوستوں اداروں کی قیمت پر اور اس طرح کی کمپینز جو ہیں انہیں بند ہونا چاہیے اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ اس کا آلٹی میٹ گول کیا ہے اس کا آلٹی میٹ فائدہ کون اٹھاتا ہے خان صاحب کو ابھی بھی لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاول نے بھی اس میں کردار ادا کیا کل سٹیٹمنٹ دی تو یہ سب کچھ اب ختم ہونا چاہیے اور اس پورے معاملے کے اندر ایک کلیر واضح اور دو ٹوک پالیسی کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو جس سے بہت سی چیزوں کو روکا جا سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا